موسیقی سیدہ ماجدہ زیدی صاحبہ کے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ بھی ان کا تعلق مسلم لنگ نواز سے ہے اور گریجویشن کی ان کی ڈگری بھی جالی ہے تو کیا انہوں نے مرات واپس کی کیا یہ دوبارہ یعنی ایسی اگزمپل سٹ کر دیتی کوئی بھی جماعت کہ جس جماعت کے ٹکٹ لیا گیا اور وہ شخص میل ہو فی میل ہو اس نے جالی ڈگری کے بیس پہ پارلیمنٹ میں پہنچا اس کے لیے کوئی ایسی سزا ہوتی تو شاید ہم آج آپ کے سامنے رکھتے کہ واقعی کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایسی ہے کہ جو شاید عوام کیلئے یا عوامی مسائل کیلئے سیاست کرتی ہے یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے مفادات کی یہاں پہ بڑا بڑا مافیاز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے بہت سی پولیٹیکل پارٹیز بڑے شروع میں اچھا منشور لے کے آئیں لیکن ان کا منشور کہاں گیا سب سے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لی نواز کے لوگوں کی ڈگریز جالی ہیں اور میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اب ان کا وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ حکامہ کی بنیاد پر نکالا ہے حکامہ کی بنیاد پر نہیں ہے اور بھی بہت کچھ ہے پھر دوسرے نمبر ہے زداری صاحب کا تو زداری صاحب کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا لیکن ان کی پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جالی ڈگری کی وجہ سے نکالے اس کے ساتھ چودری صاحبان ہیں جناب مسلم لی کاف ان سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نکالے گئے ہیں اور پھر طریقہ انصاف جو ہے وہ بھی نہیں بچی اس میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو وہاں سے نکالے گئے پیپلز پارٹی سے کرپشن کر کے باہر آ گئے ان کو نظر آ رہا ہے نیکسٹ فیوچر نہیں ہے پیپلز پارٹی میں تو وہ اب پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو مشین ہے واشنگ مشین جس میں جناب فوراں پاک صاف ہو جاتا بندہ اس میں بہت سے لوگ پاک صاف ہو رہے ہیں لیکن اب یہ کچھ بھی کہنا کا بلیس وقت ہے دوہر اٹھارہ کے الیکشن میں عوام کیا کرے گی یہ دیکھنا ہے میر ہمایوں عزیز خرد ہیں جی این اے ٹو سکسٹی سیون پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑا وہ وزیر برائے پاپولیشن ویل فیر فار لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپمنٹ رہے ہیں ان کی بی بی اے کی ڈگری انویلڈ ہے پتہ ہی نہیں ہے ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے اور پوچھیں ان کے سے کہ کام آپ کر رہے ہیں جناب پاپولیشن ویل فیر فار لائف سٹاک اور ڈیری ڈیویلپمنٹ کا ڈگری آپ کی ہے جناب بی بی اے کی یہ کونسا آپس میں لنک بنتا ہے یا تو کوئی آپ کے پاس ہوتی نا کوئی آپ نے گریجویشن کی ہوتی یا اگری کرچل یونیورسٹی سے آپ نے کچھ کیا ہوتا تو کچھ سمجھ آتی اب اس میں all together different ہے ڈگری کچھ اور ہے کیونکہ یہ تو پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ لابنگ جس نہیں بڑی لابنگ ہوتی ہے اسی طرح وزارت ملتی ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو لوگ out of the way جا کے شریف خاندان کو مریم کو نواز شریف کو defend کرتے تھے آج ان کے پاس وزارتے ہیں اور آخری چھ ماہ ان کو کہا گیا یا جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو اور ابھی آپ کو نظر آجے گا بہت کچھ سید ناصر علی شاہ صاحب ہے جناب این اے two one four پاکستان پیپلز پارٹ ڈی سے ان کا ترلق ہے دوہزار آٹھ میں ان کی بی اے کی ڈگری جالی نکلی اور اس وجہ سے ان کو نکال دیا گیا ابھی تک مرات واپس نہیں آئی یہ جو بار بار میں بات کر رہا ہوں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ فراد ہوا ہے اس ملک کے ساتھ فراد ہوا ہے اور یہ لوگ وہ ہیں جو لجسلیشن کرتے ہیں عوام کے لیے اور ان کی مرات آپ دیکھ لیں اب کیوں مرات دیتے ہیں یہ میرے اور آپ کی ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہی ان لوگوں کو جاتا ہے اور میں اور آپ واپس ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتایا جائے ایک جوٹا شخص جس نے فراد کر کے پارلیمنٹ میں پہنچا ہے یا صوبہ اسمبلی میں پہنچا ہے جب وہ پکڑا گیا ہے تو اس کے بعد تو جتنے سال وہ رہا ہے اس سے حساب لینا چاہیے یہ میری اور آپ کی ڈیمانڈ بھی ہے لیکن ابھی تک کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں اگر آپ بات کریں احتساب کی تو پاکستان کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ جو پارٹی رولنگ ہوتی ہے اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس کی چیرمن ہوتا ہے آج کل خرشید شاہ صاحب ہیں اور خرشید شاہ صاحب کیا اپنے دور میں ان کا احتساب وہ کرنے ہونے دیں گے تو یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے بہت برا جو ہے وہ سسٹم جو ہے جس طرح سے ان لوگوں نے تباہ کیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے زیاور احمان صاحب ہیں جی کچھ دن قبل ان کے جو اپوزیشن میں لوگ تھے انہوں نے چیہو پکار کی کہ جی ڈگری جو ہے وہ جالی ہے اور ہم نے بھی دیکھا میری ٹیم نے بھی اس ڈگری کو دیکھا کہ شاید ایسا نہ ہو لیکن اس کو چیک کیا گیا تو واقعی جو مانسیرہ سے ان کا تعلق ہے زیاور احمان صاحب واقعی ان کی ڈگری جو ہے وہ فیک تھی اور پریشان بھی نظر آئے کہ اب اتنا عرصہ میں نے لگایا ہے اور میاں صاحب کیا کہیں گے یا ان کا جو علقے کے وفاقی وزیر ہیں مذہبی موجناب وہ کیا کہیں گے تو یہ پریشان نظر آئے انہوں نے کوشش کی ڈیل کرنے کی لیکن نہیں ہو سکی اور ہائی کورٹ نے ان کی جو ڈگری ہے اس کو جالی قرار دے دیا اس کے بعد وہ بھی خموش ہو کے گھر پیٹھ گئے مرات انہوں نے بھی واپس نہیں کی اور جو وفاقی مذہبی امور جو وزیر ہیں صدار صاحب اب ان کو چاہیے کہ آپ کے پاس مذہبی امور کی وزارت ہے کم مزگم آپ اپنے علقے کے بندے سے تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب مرات واپس دے دو اس ملک کے ساتھ تم نے فراد کیا ہے اس عوام کے ساتھ تم نے فراد کیا ہے تم مرات واپس کر لو لیکن نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ اس کو بلکل دیفینڈ کرنا ہے کہ ہاں آپ کسی سوال کر کے در دیکھنے پارلیمنٹ میں جا کے وہ کہے گا یا کیا ہمارے پارٹی کی ہیں زیادہ وہ دوسری پارٹی کے نام لے گا دوسرے کندے پہ ڈالے گا آپ کاف لیگ سے کہیں وہ نون کی بات کرے گی نون لیگ سے کہیں وہ پیپلز پارٹی کی بات کرے گی پیپلز پارٹی سے کہیں وہ کاف لیگ یہ جو معاملہ چل رہا ہے یا پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ آ گئے ہیں جو جالی ڈگری اولڈر ہیں تو یہ جو معاملہ چل پڑا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنا بتائیں کہ بھئی آپ کی پارٹی اپنے لوگوں جو لوگ عوام کے ساتھ فراد کر رہے ہیں اس پارٹی کے ساتھ بھی فراد کر رہے ہیں کیا پارٹی ان کو کیا پارٹی کے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ کہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود ہوں گے وہ فراد کریں گے تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گڑ بڑ ہے اور یہی معاملات جو ہیں اب اسی لیے عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے اب مجھے بتایا جائے جو پارلیمنٹیرین جو عوام کے جو عوام کے لیے جو قوانین بناتے ہیں اس پہ عمل درامد وہ خود نہیں کرتے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ بائیس بائیس دن چالیس چالیس دن ایک سو چھبیس دن اور یہ درنے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں کبھی کے پی کے بے ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اتجاج کرتے ہوئے کبھی اساتوہ آ جاتے ہیں یہ ہر ہر سملی کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی دور میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہوا تو یہ جب خود لوگ یہ چور ہوتے ہیں خود یہ ٹیکس چوری بھی یہ خود کرتے ہیں عوام کے ساتھ فراڈ بھی یہ کرتے ہیں پارلیمنٹ میں پہنچنے تک تمام ہربے یہ خود کرتے ہیں اور اب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے تو پھر مجھے بتائیں عوام کیا کرے گی پھر تو یہی ہوگا عوام بھی سڑکوں پہ آئے گی ٹائر جلائے گی روڈ بلا کرے گی اور اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے تو واپس چلے جائے گی نہیں تو وہ دو چار اپنے لوگ جو ہے وہ قربان بھی کر دے گی یہ پاکستان کی روایت سی بان گئی ہے اب کوئی کام جو ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوگا کوئی سزا و جزا کا جو قانون بنا دیا خود بناتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے اس پہ بھی عمل درامد نہیں ہوگا مجھے آج بتا دیں میاں صاحب خادمِ اللہ صاحب کہ ان کے اپنے جتنے بھی مسلم لیگ نون کے لوگ تھے سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جو جالی ڈگری لے کر وہ اسمبلیوں میں پہنچے اب اگر تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ مشرف کا دور تھا وہ ڈکٹیٹر دو تھا اور ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ اسمبلی میں ہونے چاہیے اور اس لیے انہوں نے کیا تھا تو یہ جسٹیفکیشن پھر پبلک کو بھی کرنے چاہیے پھر ہر شخص جو ہے وہ جالی ڈگری لے کر وہ کوئی پی ای 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 میں برتی ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی او پی ای 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 میں برتی ہو گیا کوئی او جی ڈی سی ای ای میں برتی ہو گیا اور آپ حیران ہوں گے سیول ایوییشن وہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہونا تو بہت ضروری ہے اس کے ساتھ پریکٹیکلی بھی بہت سٹرانگ ہونے ضروری ہیں اگر وہ لوگ بھی وہاں پہ جالی ڈگری کے بیس پہ سینٹ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ مشکوک ہیں سی ڈی اے میں بڑے پڑے ہیں لوگ تو اب یہ معاملہ ہے پارلیمنٹ میں ابھی تک جو لوئر سٹاف ہے وہ جالی ڈگری کے بیس پہ ہے اور بہت سی یونیورسٹیز آپ جانتے ہیں تو میں اب آگے کیا بات کروں بات چل پڑی آگے اب پی اے جو فیک ڈگری ایشیوز آزکر چل رہے ہیں اس میں جو فیصل یونس ہیں وقار یونس کے جو بھائی ہیں اب دوہزار دس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انٹر کی جو ڈگری ہے وہ جالی ان کی قرار پائی ہے اب لیکن اس کے باوجود بھی فرس کلاس آفیسر ہیں وہ ایم ڈی پی اے کا کہنا تھا کہ دوہزار ساٹھ میں ملازمین کو دو سو ساٹھ سوری پی اے کا کہنا تھا کہ دو سو ساٹھ ایم ڈی پی اے کا کہنا تھا کہ دو سو ساٹھ ملازمین کو جالی ڈگری رکھنے پر فارغ کیا گیا کیا ان سے برات واپس لی گئی اور فیصل یونس کے خلاف بھی انکوائری جو ہے وہ اب بٹھا دی گئی ہے ابھی انکوائری چل رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی اے کے ہم کہتے ہیں حادثات کیوں ہوتے ہیں جب جالی ڈگری ہولڈر وہاں پہ موجود ہوں گے اور یہ اسی وقت کا دور ہے جب آپ کے پارلیمنٹیرین دوزار دو دوزار آٹھ میں جالی ڈگری لے کر عوام کے ساتھ فراد کر کے اسمبلیوں میں پہنچے ہیں اسی وقت عوام بھی پیچھے نہیں آٹی اور بہت سے بیوروکریسی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں پی اے جیسے ادارے میں اگر آپ کے دو سو ساٹھ سے زائد لوگ جن کو فارغ کر دیا گیا وہ لسٹ بھی موجود ہے میں آپ سے شیئر کروں گا ان سے کیا مرات واپس لی گی اور صرف پی اے یہ تک نہیں ہے آپ کو میں آگے بھی بتاتا ہوں اب بہت سی ایسے معاملات بھی ہیں ہم نے خود شیئر بھی کی تھی آپ سے وفاقی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سلمان ڈی محمد ان کی اپنی ڈگری جالی ثابت ہوئی وی سی ہزارہ یونیورسٹی جو ڈاکٹر ناصر ہیں ان کی اپنی پلاجرزم ثابت ہو گیا اب یہ معاملہ رکا نہیں ہے یہ بہت آگے تک جا چکا ہے اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جس میں یہ کام جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے میں آپ سے کچھ شیئر کرتا ہوں کہ باقی میں ایک ایک پورے پورے جو انسٹیوٹ ہے اس خوالے سے الگ پروگرام ہوتا ہے اب پی اے یہ کی دو سو ساٹھ سے زائد ڈگریز موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کو فارق کیا گیا وہ میں الگ سے آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ کون کون لوگ تھے کس کس پولیٹیشن کے کتنے لوگ بھرتی کیے گئے تھے اور سپیشلی زداری صاحب کے دور میں تو میرٹ یہی ہوتا تھا کہ جو بھی نزدیک ہوتا تھا اس کو لگا دی جاتا تھا میرٹ یہ تبدیل نہیں ہوا مسلم لگ نون میں ویرٹ یہ ہوتا تھا کہ پیپرز پارٹی کے لوگوں کو نکال کے اپنے لوگوں کو لگا دیا جاتا تھا اور سب سے زیادہ لوگ مسلم لگ نون کے ہیں جن کے پاس فیک ڈگریز رہی ہیں وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے میں عام چھوٹے میکمو تو اس لیے بات نہیں کرتا پارلیمنٹ میں جو یہ شخص بیٹھ سکتا ہے جالی ڈگری کی وجہ سے تو وہ آپ کیا کر سکتے ہیں سیول ایویشن کے جناب ون فورٹی تھری یونیورسٹ جو ڈگریز ہیں وہ مشکوک اور جالی ہیں اور یہ سینٹ کی کمیٹی میں ڈسکرشن ہوئی ہے اور آگلے ہفتے میں اس کی لیٹیل آ رہی ہے سیڈی اے کی پچاس سے زائد ملازمین ایسے ہیں جن کی جالی ڈگرییاں ہیں پھر اس کے بعد سیاست دانوں کی بات کر لی ہے لیکن آج میں نے کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کیا باقی شیئر کروں گا کہ دو سو بھتر جو سیاست دان ہیں جن کی جالی مشکوک ڈگرییاں ہیں اور وہ کسی ننداز سے ابھی بھی سیاست میں ہیں ظاہر ہے ان کو کوشت زانی دی کہ کچھ چند سیاست دان ایسے تھے جمشید دستی سمیت جن کو فائن بھی ہوا کچھ دیر وہ جیل میں بھی رہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے فارہ ہو گیا اور برپور سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح سے اوپی ایف جو اوور سیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے اس کی بھی چھبیس لوگ مشکوک جالی ڈگریز کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا اور بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ جالی فیک ڈگریز ہولڈر جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی کیونکہ جب آشتہ آشتہ آدھ ڈالا جاتا ہے نا آپ دیکھیں کہ اگر زیور رحمان صاحب مسلم لیگ نون کے ان کی ڈگری ابھی دوہزار سترہ میں جا کے پکڑی جاتی ہے اور دوہزار تیرہ سے وہ خموشی سے وہ بیٹھے رہے ہیں تو اب خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا اور یہ کیسے جو ہے وہ چلتا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ جو اعتصاب اکراس دی بورڈ اگر ہونے جا رہے تو ان لوگوں سے بھی مرات واپس لی جائیں اگر تو ثابت ہو جائے تو مرات واپس لی جائیں جس دور میں وہ رہا ہے ٹھیک ہے اس وقت ایک کانور بنا گیا ہے کہ گریجویشن ہونا مست ہے اس دوران گریجویشن کی مد میں جتنا عرصہ تک وہ پارلیمنٹ میں رہے صبحی اسمبلی میں رہے ان سے پیسہ ان سے مرات اس عوام کی ہے یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے وہ واپس لے لینا چاہیے اس کے بعد ہم سمجھ دیں کہ جب جمہوریت آئی ہے تو جمہوریت نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کا کیا کام ہے پارلیمنٹ میں اس میں وہ پڑھے لکھے لوگوں کا ضرور کام نہیں ہے وہ تو عوام کی طاقت ہے اور عوام کی طاقت یہ ہے عوام کیا یہ کہتی ہے کہ آپ انپڑھ لوگوں کو پہنچا دیں اپنا پارلیمنٹ میں یہ تو عوام کا کام تو نہیں ہے کہ یا عوام نے آج ریفرینڈم کروارے ہیں عوام سے تو عوام تو یہی کہے گی کہ پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے تو عوام کے نام پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں عوام کے نام پر لوٹا جاتا ہے اور پھر پیسہ واپس نہیں کیا جاتا اس وقت جب یہ رول تھا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جتنے لوگ پارلیمنٹ میں سینٹ میں اور باقی اداریان پر جہاں تو جو میں جہول کی بات کرو اس وقت تک ان سے مرات واپس لینے چاہیے اور یہ کیس اپورٹیشن موو ہونے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی اس پہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن بڑے نام جو ہیں جس میں جمشید دستی صاحب ہیں وہ آکے میڈیا میں باتیں کرتے ہو نظر آتے ہیں یاسمین شاہ ہیں وسیم افضل گندل ہیں پیپرز پارٹی سے پی ٹی آئی میں وہ چلے گئے ہیں سمینہ خاور حیات ہیں کاف لیگ سے ان کا تعلق ہے اسی طریقے سے حاجی زلفقار علی ہیں پھر بات یا رکتی نہیں شیخ وقاس اکرم صاحب ہیں کیونکہ وہ ایجوکیشن ایشو یہ ہے کہ وہ کیونکہ منسٹر رہے ہیں جناب وفاقی منسٹر رہے ہیں اس کے تعلیم وفاقی وزیر تعلیم رہنے والے شیخ وقاس اکرم کی اگر خود جو اے لیول کی سنت ہے وہ اس کو جالی قرار دیا گیا یہ موجود ہے ڈیٹا تصدیق جب ہو جاتی ہے تو کیا شیخ وقاس اکرم صاحب نے واپس جو مرات ہیں وہ واپس کی نہیں کی اور پھر وہ یہ واحد واقعی واحد منسٹر ایجوکیشن منسٹر ہے جو اس کے بعد سے انٹر جو ہے وہ کنفیوجن کا شکار ہے اور وہ گریجویشن کر لیتے ہیں اور پھر یہاں نہیں وہ اپنی یونیورسٹی بنا کے اب ڈگرییں جو ہے وہ دیتے ہیں اور ایچی سی کی طرف سے ان کو بارہا نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کیا وہ ان کا جواب دینا پسند سمجھائیں گے میں نیکس پروگرام میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ یہ اگر یا تو پھر سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے ایچی سی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ تمام یونیورسٹیز کے لیے ایکول ہوگا یہ نہیں ہے کہ محکمرہ جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں جو ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پوچھا ہی نہ جائے اور جو جن کا کوئی اثر 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 نہیں ہے جو ان کو جو ہے وہ رکھتے رہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاملات جو ہے وہ چل پڑے ہیں اور اسی وجہ سے دوسرے لوگ باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے شخص اگر موجود ہیں وہاں پہ تو پھر ان کا کیا ہوگا تو یہ آج میں نے کچھ لوگ لوگوں کا ڈیٹا آپ سے شیئر کیا ہے میں مزید جو ہے کچھ دن تک آپ سے مزید ڈیٹا بھی شیئر کروں گا کیونکہ اب کہا ہی جا رہا ہے کہ کراستی بورڈ جو ہو رہا ہے اعتصاب ہو رہا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت یہ قانون موجود تھا تو اب ہونا چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو کاف لیگ ہو کیا وہ اپنے ہی بنائے گئے قوانین پر عمل درامت کرتے ہوئے ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہتنے عرصے تک اقدار میں رہے کیا پیسہ واپس عوام کے لیے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا یا ان کو مزید ڈیفینڈ کیا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک سیاسدان جیل میں نہیں جائے گا کنٹروورشل نہیں ہوئے گا وہ سیاسدان نہیں بن سکتا تو کیا یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو اس پہ نیکسٹ میں آپ کو ایک ایک انسٹیوٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاکستان بہت بڑے بڑے دارے ہیں آپ دیکھیں سٹیل مل پی آئی اے اور اس طرح کے جو سیویل اوییشن سی ڈی اے اگر اس میں لائن لگی ہوئی ہے سیکنوں کی تعداد میں ملازمین جالی ڈگری کی بیس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس ملک کو چلانے والے وہ کیا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیشن کا اور تمام اداروں کا تو پھر اللہ جو ہے وہ ہی حافظ ہے کہ ان لوگوں کا کہ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں اور یہ تو بڑا بدقسمتی ہے پاکستانی عوام کی جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں باہر سے اور آگے جو ہے وہ گریجویشن اور انٹر لوگ جالی ڈگری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وی سیز تک اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو جالی پلیجیریزم ان کا ثابت ہو جاتا ہے اور وہ مراض واپس دینے کی اتیار نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا امید کی جا سکتی ہے کہ اب جو احساب ہے وہ اکراستی بورڈ ہوگا اور ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے گا نوی صدیقہ اجاز جائے اپنا ملک کا خیار رکھئے اور لنے کے بعد ملک کا خیار رکھئے